بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم کتاب پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے مٹی کے کھلونے آئے سے سٹارٹ کرتے ہیں گرمیوں کے دن تھے محلے میں کواں خودا جا رہا تھا آدل اور مریم کی چھٹیاں تھی وہ دونوں صبح سکول کا کام کرتے اور شام ٹی وی دیکھ کر گزارتے بگر دپہر کے وقت امی انہیں باہر نکلنے سے منع کرتی اور زبدستی سونے کے لیے کہتی لیکن انہیں نید ہی نہیں آتی تھی نتیجہ یہ تھا کہ دونوں دن بھر خوب اچھل کود کرتے اور گر والوں سے ڈانٹ کھاتے تھے ایک روز آدل باہر گیا اور کوئے کے قریب سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر لے آیا مریم ایک پیالے میں پانی لے آئی تاکہ اس مٹی سے کھلونے بنائے جائے ان دونوں کی بڑی بہن صفیہ بھی ان کے ساتھ چامل ہو گئی صفیہ نے مٹی سے پتھر اور کنکر چن کر الگ کر دیئے اور اسے اچھی طرح گوندھا پھر تینوں نے اس مٹی سے مختلف چیزیں بنانی شروع کی شروع شروع میں انہیں یہ کام بڑا مشکل لگا مگر پھر چیزیں بنتی چلی گئیں آدل نے اپنی بہن صفیہ کے ساتھ مل کر ایک ٹیلیویجن بنایا اور اخبار سے رنگین تصویر کاٹ کر اس پر چپکا دی مریم نے ایک مرغہ بنایا اور اس پر رنگ بھی کیا اس طرح وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور شام ہو گئی اگلے روز ان بچوں کے دوست بھی اس کام میں شامل ہو گئے سب نے مل کر مٹی کے برطن موٹریں چوہے گڑیاں ہاتھی چڑیاں بندر اور درخت بنائے پھر بچوں نے امی ابو کے کہنے پر اپنی یہ چیزیں دھوپ میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں ابو نے وعدہ کیا کہ وہ کسی روز کمہار کے پاس جا کر آوے میں ان چیزوں کو پکانے کے لیے دے دیں گے رات کو صفیہ نے سب چیزیں کھٹی کی اور کمرے میں ایک طرف سجا دیں مریم اور آدل نے بڑے شوق سے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھا اور کروٹ بدل کر سو گئے اچانک مریم کی آنکھ ایک زوردار چنگھاڑ کی آواز سے کھل گئی کیا دیکھتی ہے کہ مٹی کا ہاتھی اپنی سونڈ اٹھا کر زور زور سے چنگھاڑ آیا ہے اور مرغے بندر چوہے اور گڑیاں دبک کر ایک طرف ہو گئے ہیں ہاتھی نے اپنا پاؤ مٹی کے برطنوں پر رکھا اور ساری پیالیاں رکابیاں اور ڈونگے چکنا چور ہو گئے پھر اس نے ایک بندر کو اپنی سون سے اٹھا لیا بندر اپنی جان بچانے کے لیے زور سے چیخا گڑیاں مل کر پیچھے سے ہاتھی پر ہمراہ کرنے لگی انہیں اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا بس اس کی دم پکڑ کر کھینچنے لگی ہاتھی بلبل آیا اپنے بڑے بڑے کان ادھر ادھر ہلائے دو بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیچھ پر سوار ہو گئے چوہے بول اٹھے موٹر کا ہارن بجھنے لگا اور ٹی وی بھی چل پڑا بچوں کا کمرہ تھا کہ جنگ کا میدان سب یہی سوچ رہے تھے کہ اس پاگل ہاتھی کو کیسے روکا جائے مریم یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی مگر جیسے اس میں اٹھ کر کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ تھی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے مرگے نے جب یہ دیکھا تو غصے سے کہا مریم یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم یوں اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ ارے بھائی کچھ تو کرو مرگ کی آواز مسلسل آتی رہی اور مریم اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں اور مسکرانے لگی کیونکہ یہ تو ایک خواب تھا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے ساتھ اور بھی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں انسٹرگرام اور فیس بک پہ ہمیں فالو کرنا بلکل نہ بھولیں شکریہ